بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ میجر عادل آجا نے بار بار پوچھا اور یہ تمام تر سوالات جو سوال کیے گئے تصنیم حیدر سے عرشت شریف سے متعلق اس کے اوپر جو سب سے پہلا انکشاف کیا تصنیم حیدر نے وہ یہ کہا کہ مجھے ایک ویڈیو دکھائی گئی مجھے ویڈیو ایسی دکھائی گئی جس کے اندر عرشت شریف کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اور تشدد کر کے مارا جا رہا ہے اس کو تشدد کیا گیا پہلے اس کو اور یہ سارا پلان بنا لندن کے اندر اور لندن کے اندر یہ سارا پلان کہاں پر بنا حسن نواز کے دفتر کے اندر جہاں پر مریم نواز جہاں پر نواز شریف اور جہاں پر ناصر بٹ موجود ہوتے ہیں اور شباہ شریف کو بھی بات میں بلایا گیا دیکھیں تصنیم حیدر نے پوری کہانی بتائی ہے پورا واقعہ بیان کیا یہ باپ نے سمجھنا ہے آپ کو اصل حقیقت پتا چل جائے گی کہ اس قتل کے پیچھے کون تھا اور کس وجہ سے یہ مریم نواز اور نواز شریف لندن کے اندر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور ان کی وہاں پر جو گرفتاری ہے وہ ہونے والی ہے تصنیم حیدر نے کہا کہ یہ چھ جنوری تک چھٹیاں ہیں اس کے بعد نیو یار کی اس کے بعد انہوں نے بقاعدہ تفتیش کرنی ہے نواز شریف سے اور مریم نواز سے اور ان کے خلاف جو عرشت شریف کیس ہے اس پر میں نے درخواست دی ہوئی ہے لندن پولیس کو تیکھیں تصنیم حیدر نے یہ درخواست دی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اس کا پلان کیا گیا لندن کے اندر قتل کا دیکھیں تصنیم حیدر نے کہا کہ دو اصل میں پلان کیا گیا ایک تو عرشت شریف کا قتل تھا وہ تو قتل ہو گیا اس کو تو مار دیا اور دوسرا تھا عمران خان کا اب عرشت شریف کے قتل کے لیے یہ کہا گیا تصنیم حیدر کو کہ آپ کوئی بندے ارینج کر کے دیں آپ دبائی کے اندر کوئی بندہ ارینج کر دیں یا پھر آپ کی نیا کے اندر تو تصنیم حیدر نے کہا کہ میری وہاں پر پہنچ نہیں ہے میں وہاں پر بندے بندوبست نہیں کر سکتا میں وہاں پر ارینج نہیں کر سکتا تو پھر ن ناصر بٹ دیکھیں تصنیم حیدر نے جو انکشاف کیا ناصر بٹ سے مطلق جو ہمیشہ چمچے کی طرح نظر آتا ہے ہر وقت چمٹا رہتا ہے نواز شریف کے اردگرد وہ آپ کو آپ کوئی اس کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں لندن کے اندر نواز شریف کی اس کے اردگرد آپ کو یہ ناصر بٹ ضرور نظر آئے گا تو ناصر بٹ سے مطلق تصنیم حیدر نے کہا کہ جو کرمنل جو کرمنل ایک پورا سیل ہے نون لی کا وہ چلاتا ہے ناصر بٹ لندن سے اور یہاں پر جتنے کرائم کرنے ہوتے ہیں کسی کو پھڑکانا ہوتا ہے کسی کو مارنا ہوتا ہے کسی کو راستے سے ہٹانا ہوتا ہے یہ ناصر بٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو یہ ٹاسک ملتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ایسے کرنا اس بندے کو اڑانا ہے اس بندے کو پھڑکانا ہے اس بندے کو آپ نے قتل کرنا ہے تو تصنیم حیدر نے کہا کہ مجھے پھر یہ کہا گیا ناصر بٹ کی طرف سے کہ آپ کوئی بندہ رینج کر کے دیں جو کہ عرشت شریف کے لیے ہم نے قتل کروانا ہے اس کا تو اس کے لیے یا دبائی کے اندر یا کینیا کے اندر تو تصنیم حیدر نے کہا کہ میں نے تو ہاتھ کھڑی کر دیئے بعد میں انہوں نے خود سے پھر ارینج کر کے تو اس کا قتل کیا اس کے اوپر دیکھیں یہ جو عرشت شریف کا کیس تھا یہ بڑا ہی ہائی پروفائل کیس ہے انٹرنیشنل لیول کا اس ٹائم کیس ہے اور عرشت شریف کی والدہ بھی پہنچی سپریم کورٹ کے اندر اور بڑے ہی اہم ترین نام لیے اس لسٹ کو چھپا لیا گیا ان کے ناموں کو چھپا لیا گیا میڈیا کے اوپر پبلک نہیں کیا گیا میڈیا کو نہیں دکھایا گیا لیکن اس کے اندر اتنے خوفناک انکشافات تھے اور پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ کے جنرلز کے نام اس کے اندر شامل تھے جو کہ عرشت شریف کی والدہ نے لیا ہے تصنیم حیدر نے کہا کہ اب ان کے گرفتاری ہونے والی ہے اسی لیے وہ بھاگ رہے ہیں اسی لیے لندن سے بھاگ رہے ہیں لندن چھوڑ رہے ہیں اور ابھی چند دن پہلے مریم نواز کو جو عہدہ دیا گیا مسلم لیگ نون کے اندر اور اس عہدے کا بہانہ مار کے اب مریم نواز نے پاکستان آنا ہے کیونکہ لندن چھوڑنا ہے لندن کے اندر اب ان کا رہنا ان کا ٹکانا ان کا وہاں پر جینا جو ہے وہ حرام ہو جانا ہے کیونکہ تصنیم حیدر نے اور وہاں جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں پر کیس کیا ہوئے نواز شریف کی اوپر اور مریم نواز کی اوپر یہ قتل کا جو عرشت شریف کا تھا اور قاتلانہ حملہ جو عمران خان کے اوپر کیا تھا دیکھیں جو تصنیم حیدر نے کہا کہ مجھے پھر بعد میں قتل کے بعد ویڈیو دکھائی گی مجھے ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کس طریقے سے عرشت شریف کے اوپر قتل سے پہلے تشدد ہو رہا ہے تو تصنیم حیدر نے کہا کہ مجھے یہ ویڈیو دے دو مجھے وہ ویڈیو دینے والے تھے ناصر بات ویڈیو دینے والا تھا کہ اقدام رک گیا اور اس نے پھر ویڈیو نہیں دی مجھے تو میں نے ویڈیو لیکن دیکھ لی اب معاملہ یہ ہے کہ اسی طرح سے انہوں نے عمران خان کے اوپر بھی قتل کا منصوبہ بنایا کہ عمران خان کو بھی مائنس کرنا ہے عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے تو تصنیم حیدر نے کہا کہ میں ہے تو اس کام میں نہیں پڑھوں گا میں اس کام میں اب نہیں پڑھنے والا آپ نے جس کو مارنا ہے جس کو پڑکانا ہے جس کو قتل کرنا ہے جو حملہ کرنا ہے جس کو ہائر کرنا ہے آپ اپنی مرسی سے کریں تصنیم حیدر اب پہنچ گیا ہے ان کے خلاف لندن کی پولس میں لندن کی دیکھیں ان کا نام بھی اب ای سی ال میں جیسے پاکستان کے اندر ای سی ال ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے ایک سسٹم ہے وہاں پر ای سی ال کا اس میں ان کا نام ڈال دیا کیا ہے اب یہ لندن سے بھاگ نہیں سکتے لندن سے یہ فراش ضرور ہوئے ہیں ان کی وہاں پر خبریں آ رہی ہیں لیکن یہ اب لندن کے اندر ان کی پراپٹیز بھی اب وہاں پر ان کی جائداد ان کے بینک اکاؤنٹس سب کچھ لندن پولس نے ان کو فریز کر دینا ہے لندن پولس نے اس کو ضبط کر لینا ہے اب وہاں پر ان کی بچت نہیں ہونے والی کیونکہ جو کیسز کھلے ہیں جو معاملات کھلے ہیں جو تصنی تصنیم حیدر گیا ہے ان کے خلاف لندن کی ہائی کوٹ میں اب وہاں سے ان کا ان کا ان کے خلاف فیصلہ آنا ہی آنا ہے کیونکہ اتنے زیادہ ثبوت ہیں تصنیم حیدر کے پاس اس پورے معاملے کے اندر عرشد شریف کا قتل بھی اور عمران خان کا بھی دیکھیں تصنیم حیدر سے پوچھا میجر عادل نے کہ کیا اس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے لوگ بھی ملوث تھے تو تصنیم حیدر نے کہا کہ میں نہیں جانتا اس بارے میں کہ پاکستان سے کون کون تھا لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس کا پلان لندن میں بنا لندن کے اندر ہی یہ سارا منصوبہ کیا گیا اس کے بعد اس کو ایکزیکیوٹ کیا گیا اور دبائی سے اس کا پیچھا کیا گیا اور دبائی سے کینیا کینیا کے اندر پھر جا کے اس کو مارا گیا تو یہ پورا پلان جو کہ یہاں پر بنا میں اس کا گواہ ہوں کیونکہ مجھے کہا گیا اس کا ٹاسک دیا گیا تھا لیکن میں نے اس ٹاسک کو لینے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پھر اور لوگ ہائر کیے اور ان کے ذریعے سے عرشت شریف کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا اور اسی طرح سے انہوں نے عمران خان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ کیا اب تصنیم حیدر نے تو ساری کہانی سارا واقعہ کھول کر بیان کرتی ہے اور تصنیم حیدر ان کے خلاف لندن ہائی کوٹ کے اندر بھی چلا گیا اور لندن پولس کو بقائدہ اپلیکیشن دے دی ہے اور اب انہوں نے تفتیش شروع کر دی ہے پہلے کچھ انہوں نے انویسٹگیشن کی ہے جو انیشل ہوتی ہے اب جو انویسٹگیشن ہونی ہے اس میں انہوں نے گرفتاری کرنی ہے مریم نواز کی بھی اور نواز شریف کی بھی اور ناصر بٹ کی بھی کیونکہ یہ تینوں اس لندن پلان کا حص جس کے بارے میں اب تصنیم حیدر نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے اب ان کی بچت نہیں ہونے والی دیکھیں یہ قدرت کا انتقام ہوتا ہے یہ قدرت کا نظام ہے کہ آپ جتنا ظلم کریں گے یہاں پر عوام کے اوپر اپنا لوگوں کے اوپر آخر کار یہ ظلم پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا پلٹ کر آپ کے اوپر یہ ظلم ہوگا اور یہی اب حال ہو رہا ہے شریف خاندان کا نہ یہ پاکستان میں رہ سکیں گے نہ یہ لندن کے اندر رہ سکیں گے ان کی جائدادیں بھی لوگ کھا جائیں گے اور ان کا جینا مر اپنا اب ان کی کچھ سمجھ نہیں آنے کے یہ کہاں بھاگیں گے کیونکہ اب بھاگنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں بچنی ہے